اور آج بجٹ میں بڑی امید تھی کہ بجٹ میں کچھ نہ کچھ سیمان جل کے للک سے کہا جائے گا اور بیہار میں سب سے دینی حالت اگر ہے تو اقلیتوں کی ہے اقلیتوں کے مسائل پر کچھ کہا جائے گا دھوکہ دیا گیا ہے اقلیت کے لوگوں کو اور دھوکہ دیا گیا ہے سیمان جل کو تندے کھا رہے ہیں آج تک ان کی بحالی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ تو کہا یہ پچھلے دنوں میں جتنا اعلان کیا تھا اتنے کتنے لوگوں کو دیا ہے جب پچھلا اعلان ان کا درست ثابت نہیں ہوا ہے تو اگلا اعلان کو بھی اسی نظر سے دیکھئے کہ بی جے پی ایک بہانہ ہے اصل امائیم نشانہ ہے اگر بی جے پی کو اتار پھیکنا تھا ان کو تو جاتے چمپان کے علاقے میں جاتے مغد کے علاقے میں جاتے جہاں ان کے پاؤں مضبوط تھے لیکن سیمان جل میں تو ایسی بی جے پ بیہار کا بجٹ جو ہے وہ آج پیس کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کے بیدھائیک اکترول ایمان ہے جو کی سیمانچل سے تعلق لگتے ہیں اس بار سیمانچل کو ملا کیا کچھ آپ کی نظر میں پھر اب کی بار پھر فریب ہوا پھر دھوکہ ہوا سیمانچل کے بارے میں مانیے ڈپٹی چیپ مینسٹر نے کہا تھا میری سرکار بن جائے گی تو سیمانچل کو پیکیج بھی دوں گا سیمانچل ڈبلان کمیشن بھی بناوں گا کمیشن کا اعلان بھی نہیں کیا ان لوگوں نے اب تک اور آج بجٹ میں بڑی امید تھی کہ بجٹ میں کچھ نہ کچھ سیمانچل کے للک سے کہا جائے گا اور بیہار میں سب سے دینی حالت اگر ہے تو اقلیتوں کی ہے اقلیتوں کے مسائل پر کچھ کہا جائے گا دھوکہ دیا گیا ہے اقلیت کے لوگوں کو اور دھوکہ دیا گیا ہے سیمانچل کو یہ بجٹ پورے طور پر ایک روٹین ورک ہے جو ان کے کرنے کا ہے اور ایک بڑا مددہ ہے جو بیہار کے بیکاس سے جڑا ہوا ہے جو یہ بیت رہیت سکچہ پولیسی ہے اس کے سماپن کے بارے میں سرکار نے کئی بار وہ کہا تھا لیکن آج تک بیت رہیت سکچہ پولیسی پر سرکار نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا تو اس سے بیہار کا بیکاس کیسے ممکن ہو سکتا ہے نوکڑی کو لے کر جو کہا گیا بیت منتری کے دورہ اس سے آپ سنتوست ہیں یا نہیں اب نوکڑی یہ کر بھی پائیں گے دے بھی پائیں گے نوکڑی کے لیے ویکنسی نکالیں گے پرچالی کاؤٹ ہو جائے گا پھر لوگ کوٹ میں جائیں گے جن لوگوں کے پچھلے دنوں میں ریجل دیئے ہیں اردو ٹی ٹی کے لوگ دنڈے کھا رہے ہیں آج تک ان کی بحالی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ تو کہا یہ پچھلے دنوں میں جتنا اعلان کیا تھا اتنے کتنے لوگوں کو دیا ہے جب پچھلا اعلان ان کا درود ثابت نہیں ہوا ہے تو اگلا اعلان کو بھی اسی نظر سے دیکھئے آپ نے سی امرتیس کمار بیتے دنوں پرنیا میں تھے ریلی تھی آپ نے ان کا ایک بھاسن سناؤں کا جس میں دھندہ سبت کا استعمال آپ لوگوں کے لیے کیا گیا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ مانی مخمتری جی کو اس طرح کے سبت کیسے پریوگ کیا انہوں نے امائیم کے بارے میں صاف حصارہ تھا امائیم کا اور ہم لوگوں نے کہا بھی تھا تیج تاریخ کو پریش کر کے پریش کے بندوں کے ذریعے سے خبر ہم لوگوں نے دی تھی کہ بی جے پی ایک بہانہ ہے اصل امائیم نشانہ ہے اگر بی جے پی کو اتار پھیکنا تھا ان کو تو جاتے چمپانڈ کے علاقے میں جاتے مغد کے علاقے میں جاتے جہاں ان کے پاؤں مضبوط تھے لیکن سیمانچل میں تو وہ ایسی بی جے پی کے بی رو دی لوگ ہیں تو یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں وہاں گئے تھے وہ صرف امائیم کو نشانہ بنا کرنے کے لیے اور سب سے دکھت بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں آئے تھے اس آسا پر آئے تھے کہ گھڑ بندن کے سرکار کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ دھرتی گواہ ہے کہ تجسوی جی نے وہاں کہا تھا کہ میری سرکار بن جائے گی سیمانچل آئے کا ہم گھٹن کریں گے لوگ اس امید پر آئے تھے جب ان کے امیدوں پر پانی پھیرا اور وہی پرانا کھیل بی جے پی کا خوف دکھاؤ اور ان کا اوٹ لو ان کے لئے کچھ بھی نہ کرو ان کے ندیوں پر پھل نہ بناو ان کے روزگار کے اوسر مد دو ان کے پڑھنے کا موقع مد دو ان کے بیماروں کو دوا مد دو صرف بی جے پی کا بھیجہ کھا کر ان کا اوٹ لو وہی پرانا کھیل بازی کرانا تھا جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے آخری سوال دو ہے چوبیس میں لکسوا چناؤ ہونے ہیں اور سوی راجنیتی پارٹیاں جو ہیں وہ تیاریاں جو ہیں شروع کریں آپ کی پارٹی بیہار میں کس اوڑ جا رہی ہے میری پارٹی پورے طور پر ہم لوگ اپنے سکتی بھر پورے بیہار میں اپنے سنگندھن کا بستار کر رہے ہیں اور اسی کی انورپ درجان مرسید کی ہم لوگ بھی تو یاری کر رہے ہیں درجان مرسید چلی یہ تھے اکترال ایمان فلال ابھی تک لئے تنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے نیوز فرنیشن